حکومتی الٹی میٹم مسترد چکی مالکان کا سستہ آٹا بیشنے سے انکار مہنگے آٹے کی فروغت کے خلاف کا روائی پر احتجازن چکیاں بند فلیمنگ روڈ پر چکی مالکان اور کریانہ شاپ اونرز کا شٹر گرا کر مظاہرہ تائر جلا کر سڑک چیفے کے لیے معتل کر دی دی سی لاہور کا مہنگا آٹا فراہم کرنے والوں کے خلاف کل سے کریک ڈاؤن کا اعلان بولے آٹا مہنگا کرنے دیں گے نہ نان روٹی کی قیمت میں اضافہ ہوگا چکیوں کے لیے روزانہ پانچ بوری سرکاری گندم کا کوٹا منظور کل سے چکیوں پر آٹا 45 روپے فی کلو ملے گا مہکمہ فور اتھارٹی کا دعویٰ سرکاری گندم 1375 روپے فی مند کے حساب سے فراہم کی جائے گی اجرا مغل پورا رکھ چبیل اور رائیون کے سرکاری گندموں سے ہوگا سپر سورز گراوسری اسوسییشن کی دوسرے روز بھی ہٹتا دو سو کے قریب سورز پر ڈالیں چنیں چینی چاول سبزیوں کی فروخت بدستور بند دکانداروں کا ہونسین مارکیٹ سے سرکاری نرخ نامے پر اشیاء کی فراہمی کا مطالبہ مہنگی اشیاء خرید کر سستی بیشنے سے صاف ان کا مہنگائی اور آتا بہران کے خلاف ہائی کوٹ میں سمات چیف جسس مامون رشید شیخ نے کیس کی سمات کی ایڈیشنل چیف سیکیٹری سیکیٹری فور جمعے کو طلب بنزاب حکومت نے عزمہ بخاری کی شکایت تو سن لی عام آدمی کا مدعوہ کون کرے گا لیگی خاتون رہنما کا نیجی ٹی وی کے پروغیم میں آتا نہ ملنے کا شکوا میکمہ پورٹ آتھارٹی کا آتے کا ٹرک این پی اے کے گھر پہنس گیا عزمہ بخاری نے پندرہ تھیلوں میں سے ایک رکھ کر باقی واپس کر دی جب وزیر آزم کا دو لاکھ میں گزارا نہیں تو آپ مزدور پندرہ ہزار میں کیسے گزارا کرے کمر لیاقت کا مزدور کی کم سے کم تنخواہ تیس ہزار کرنے کا مطالبہ مسلم نے اگنون کی رہنما نے قرارداد پنجاب اس عملی میں جمع کروا دی بھاری بجلی بل سے سندکار پریشان لیسکو کا کوارٹر ٹیریف سمیت دیگر چارجز میں اضافی وصولیوں پر اسٹار قسطوں سے انکار ادائیگی کے آخری روز لیسکو آفس میں سندکاروں کا رش رہا اکام کس کی بجائے ادائیگی کے لیے ایک ہفتے کی محلت دے کر معاملہ نمٹاتے رہے مزدار حکومت کا لاہور سے ستیلی ماں کا تلوک ایک بار پھر فنس نہ ہونے کا بہانہ جنہ ہسپتال میں میڈیکل ٹاور کی تعمیر کا منصوبہ جواف کنجاب حکومت کی پانچ سو بستروں پر مشتمل ہسپتال کی تعمیر سے مادرت سرویسز ہسپتال میں طلبہ کے لیے ہوسٹس کی تعمیر کا منصوبہ بھی مسترد لوٹ مارک کی بڑتی بارداتیں شہریوں کی سیکیورٹی پر سوال یا نشان راوی روڈ سپر سٹور پر دو ڈاکوں کی کاروائی ہم نے کوئی الغمال بنا کر لاکھ روپے لوٹ کر فراد ہربنس پورا ہجویری سکین میں ایک کروڑ اٹھتر لاکھ کی ٹکیتی کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا پھوٹس کی مدد سے منزمان کی تلاش جائے پنزاب کی جیلوں میں قید ملزمان کی ذاتی شناخت نہ ہونے کا انکشاف جیلوں میں قید چالیس ہزار قیدیوں کے پاس شناختی کارڈ نہیں صرف چھہ ہزار تین سو ساٹھ ملزمان کے پاس شناختی کارڈ موجود ہیں کوٹ لکپت جیل میں قید چونتیس ملزمان کیم جیل میں تئیس سو سے زائد ملزمان کے پاس شناختی کارڈ موجود ہی نہیں آئی جی جیل کا ملزمان کے شناختی کارڈ بن مانے کے لیے نادرہ سے رابطہ چکیوں کے لیے روزانہ پانچ بوری سرکاری گندم کا کوٹا منظور کل سے چکیوں پر آٹا 45 روپے فی کلو ملے گا مہکمہ فور اتھارٹی کا دعویٰ سرکاری گندم 1375 روپے فی مند کے حساب سے فراہم کی جائے گی اجراف مغلپورہ، رکھ چبیر اور رائیون کے سرکاری گوداموں سے ہوگا سپر سورز گراوسری ایسوسییشن کی دوسرے روز بھی ہٹتا دو سو کے قریب سورز پر ڈالیں، چنیں، چینی، چاول، سبزیوں کی پروخت بدستور بن دکانداروں کا ہونسین مارکیٹ سے سرکاری نرخ نامے پر اشیاء کی فراہمی کا مطالبہ مہنگی اشیاء خرید کر سستی بیشنے سے صاف انکار چہر میں عوارہ کتوں کو ترس کرنے کا آپریشن ناکامی سے دوچار چوبیس گھنٹوں میں عوارہ کتوں کے کاتنے سے مزید تریسٹ شہری ہسپتار پہنچ گئے بائیس روز میں متاثرہ افراد کی تعداد ایک ہزار ایک سو اکیالیس ہو گئے لاہور سٹیشن پر ٹرینوں کی آمد بدستور تاخیر کا شکار لاہور آنے اور جانے والی متاثر ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ادھر تیاروں کی کمی فنی خرابیوں کا سلسلہ حنوز جاری آنے اور جانے والی گیارہ پرواز متاثر چار پرواز منسوخ ساتھ تاخیر کا شکار ہوئی کینشی کے علاقے میں غیر اعلانیا گیس نورڈ شیڈنگ گیس بندش کے خلاف اہل علاقہ کا احتجاجی مظاہرہ چونگی امر صدو سے کینشی جانے والی چرافک ماتل رہی پھر اوسپور روڈ پر گاڑیوں کی طویل قطارے لگی رہی مزدر صحت خوراک کے خلاف فود آتھارٹی متحارک جالی کیچپ بنانے والی فیکٹری سیل دو منفیکٹرز کی پروڈکشن اسلاح تک معاقل سیل فیکٹری سے ایک ہزار تین سو کلو ناقص کیچپ تلف مخدمہ درج کر لیا لارنس روڈ پر زائد المیاد عدیات پھینکنے پر سیکیٹری پرائنری سیکیٹری ہیلس کا نوٹس شفاہ لیبارٹیز کے خلاف کاریوائی کا حکم شکایات موصول ہونے پر مہکمہ پرائنری سیکنڈری ہیلس نے زائد المیاد عدیات موقع سے ہٹانی باکمال لوگ لا جواب سرویس لندن جانے والی پرواز میں نشست کا تنازیہ مار کٹائی تک جا پہنچا عملے اور مسافر میں جھگڑا بلکت ہیڈ سیٹوں پر مسافروں کے بہنے سے ہوا ہیتھرو ائرپورٹ اترتے ہی دونوں مسافر لندن پولیس کی حوالے لیسکو کا سی سی پیوں کو بھی اوبر بیلنگ کا نوٹس دروس میٹرز خراب قراب دے کر گیارہ ماہ کا اس بیر بھیجوانے پر زلکار حمید برہم ڈائریکٹر کسٹمر سرویسز میں ملاقات کر کے معاملہ سلجھایا عالی پولیس افسر کو نیٹ میٹرنگ کے تحت سولر سسٹم کنیکشن پر اہم کر دیا گیا پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ نے بدامنی کے ذمہ داری طلبہ تنظیموں پر ڈال دی اسلامی جمعیت طلبہ بلوچ کونسل، پختون ایڈوکیشن مومنٹ اور پنجاب کونسل غیر قانونی خرار انتظامیہ کا تنظیموں کا عمل دخل ختم کروانے کے لیے لاحے عمل ترتیب دینے کا مطاربہ وزیر ہائر ایڈوکیشن کے زیر نگرانی کمیٹی خائم کر دی گئی دکیتی لوٹ مارکی بارداتوں میں اضافہ آئی جی شوریف دستگی پولیس پورس پر برہم اشتہاریوں کی عدم گرفتاری دکیتی مقدمات کی تفتیش میں تاخیر پر نوٹس جرائن روک نے پوری معاملات بہتر بنانے کے لیے اہلکاروں کو ہدایت نہ مجھاری زیرہ حراست ملزمان کی حلاف قط میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارے بھائی کا حکم پولیس کی ایک اور نالائکی ڈیڑھ سالہ بچے کو کلیشن کوف رکھنے کا ملزم بنا دیا ڈیڑھ سالہ حماد کا نو سالہ ساتھی ملزم کے ہمراہ ہائی کورس سے رجوع درج مقدمے کے اخراس کی درخواست دائے عدالت نے فیکشوئی ایریا پولیس سے چار فروری کو ریپورٹ تلک کرنی انصداد دہشتگردی عدالت نے پی آئی سی ہنگامہ رائی کیس کی سمات حرسان خان نیازی سمیت دس مکلہ کی زمانت میں توسیر تین مکلہ کی عبوری زمانت کی درخواست پر سمات پیتا کے لیے ملتقی پنجاب حکومت داخلی بھونچال پر قابو پانے میں ناکان تحریک انصاف کے ناراض ذراقین کا آئندہ کے لاحے عمل کی تیاری کے لیے کل اجلاف طلب فرنس کے اجراف اور ترکیاتی کاموں کے لیے مشابرت کی جائے خاتون لیگی رہنما شائصہ پرویز ملکی عزمہ آمیر بھٹ کے گھر آمد لیگی کارکن سے خوش رامن کے انتقال پر تازیت اور فاتح خانی کی لیگی ایم پی اے رمضان صدیق بھٹی کے بھائی کی رسمیں کھل پرویز ملک خواجہ امران نظیر چودری شہباز میاں نصیر احمد مرزا جاوید مہر اشتیاق احمد خورم روحیل ازگر سامید دیگر کی شرکت یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں ہائر ایڈکیشن ریفارمز کانفرنس سبائی وزیر ایج ای پنجاب راجہ یاسی حمایوں کی خصوصی شرکت کانفرنس میں کمیونٹی کالجز کے قیام اور ایس او سی ای ڈگری کے نفاظ پر تبادلہ خیال کیا گیا راجہ یاسی حمایوں کہتے ہیں کمیونٹی کالجز کو نیجی شعبے کے حوالے کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں کالج میں اسادزہ ہائر ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ آئینات کرے گا وزیر اکانوں بشارت رازہ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا ازلاس پاک بنگلہ دیش ٹی ونٹی سیریز کے لیے سیکیورٹی دامات پر جائزہ بشارت رازہ کا بنگلہ دیشی ٹیم کو ریاستی مہمان کا درجہ دینے کا اعلان سیریز کے سیکیورٹی انتظانات پر اتنی نان کا اصحاب پاکستان اور بنگلہ دیش کے ماں بین ٹی ونٹی سیریز پنجاب پولیس کا حکومت کو ہیلیکاپٹر اور موبائل جیمبرز کے لیے مراسلہ پاک بنگلہ دیش سیریز لاہوریوں کا جوش و خروش و روش پر ٹکٹس کی حصول کے لیے قضافی سٹیڈیم کے باہر تغییر قطارے شائقین ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی پر خوش ادھر ٹکٹس کے فروغ کے لیے ٹی سی ایس سسٹم جواب دے گیا آن لائن بوکنگ میں شہریوں کو مشکلہ پاک بنگلہ دیش تی ٹونٹی سیریز کے لوگوں کی رو نمائی ڈائریکٹر کمرشل بابر حمید نے لوگوں کی رو نمائی کی ٹی سی بھی کے قائم مقام چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر سیریز کے سپانسرز کے نمائندگان نے بھی شرکت کی